بلکھان اللہ العظیم عارضو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے عارضو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محترم آج ایک عظیم عالم دین ایک عظیم ولی کامل ایک عظیم شیخ طریقت مستاز العلماء مفتی عاظم فقیح ملت شیخ الحدیث والتخصیر عالم نبیل عالم باعمل مستاز العلماء حضرت عرامہ مفتی محمد اشرف القادری نبواللہ مرکدہو کے کل شریف کی تقریب نیو مدینہ مسجد بولٹن کے اندر جاری و ساری ہے سٹیج کے اوپر علماء اکرام صاحب زدگان سانعین و زیباکار یہاں موجود ہیں اسی طریقے سے پاکستان کے اندر اور دنیا پر میں جہاں جہاں بھی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاہد تلامیزہ موریدین متوسعین اور موتا کے دین موجود ہیں جو اس وقت آپ کو فراج عقیدت اور فراج محبت پیش کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ زندگی اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس زندگی اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس یوں تو آئے ہیں سبی مرنے کے لیے اور پھر کسی صاحب دل نے جو لوگ زمین کے اوپر علم کا نور پھیلاتے ہیں روحانیت کا نور پھیلاتے ہیں چنیدہ لوگ ہوتے ہیں منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انتخاب خضا اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے کیا جاتا ہے ان کا وجود اس زمین کے اوپر کتنا قیمتی ہوتا ہے اس کا نقشہ بسی صاحب دل نے اس انداز سے کھینچا کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خواب چھان کر یقیناً مفتی مفتی اہل سنت شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد شیخ القادری رحمت اللہ علیہ کی ذات انہی چنیدہ شخصیات میں سے ایک شخصیت تھی کہ دنیا میں رہے علم کے نور کو منتحب بانٹتے رہے اور پھر سب سے بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہادیث کے نور کو بانٹنے کے لیے آپ کے ڈیوٹی لگئی یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا امام بخاری نے ایک حدیث کو کتاب العلم کے اندر نقل فرمایا ہے کہ سرکار دعالم شفیع معظم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس زگیر تھی صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے مصطفیٰ کریم کے ارد گرد حالہ لعائے ہوئے بیٹھے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سے ڈھرو جب علم دنیا سے اٹھ جائے کیا فرمایا تو اس وقت سے ڈھرو جب علم دنیا سے اٹھ جائے گا تو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ علم دنیا سے کیسے اٹھے گا فاللہ کے حبیب علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اہلِ علم کو دنیا سے اٹھا دی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیدھرپے علماء اہلِ سنت مشاہد اہلِ سنت بزرگانِ دین کا پیدھرپے اس خصوصی طور پر اس دوہزار ایک بیس اور دوہزار ایکیس کے اندر تسلسل کے ساتھ دنیا سے جانا کہ جہاں پر اور سائن ہیں نشانیاں وہاں پر علامات تیامت کی بھی نشانیاں ہیں ہمارے یہ اصلاف ہیں اور جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں ریت کے ذرات بھی دعا کرتے ہیں زمین اور زمان کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور جس مقام پر بہتر عالم دین کی تعلیم دیتا ہے وہ زمین کے ذرات اس کے لیے مقفیت کی دعائیں کرتی ہیں اور مفتی عاظم عدد کے مفتی محمد الشیف القادر بظاہد تو ہم سے پردہ فرما گئے ہیں لیکن جس طرح ان کا فیض ہے ان کی زندگی میں عام تھا ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے جتنے علماء اور مشاہد اہل سنت علماء حقہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں تو پسے وسار اور پسے مزار بھی ان کے فیضان جا اور ان کا فیض جبر ہو جاتا ہے وہ مفتی صاحب کا فیض جاری ہے وہ دنیا میں جاتے ہوئے علماء کو توقع میں دے کر گئے ہیں مشاہد کو توقع میں دے گئے ہیں علم کو توقع میں دے کر گئے ہیں درسگاؤں کو توقع میں دے کر گئے ہیں آل اور اولاد اور عامجات کو توقع میں دے کر گئے ہیں یہ فیضان علم جاری اور ساری رہے گا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور کلمات تحسیت پیش کرنے کے لیے استاذ العلاماء ہماری بولٹن کے انتہائی علمی فکری اور روحانی شخصیت حضرت علامہ صاحب علی صاحب قبلہ کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ آپ تکرے بات تازیہ کریں الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ امین وعلا آلهم وصحبهم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ والسلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت و جماعت کی عظیم ہستی تھے عظیم المرتبت عالم دین تھے علمی اور روحانی رہنماؤ مقتدع تھے سبحان اللہ اللہ ان سے بہت سارے کام لیے ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے انہیں فردوس عالی میں بہترین مقام نصیب فرمائے ان کی مسائی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور ان پر انہیں عجر عظیم عطا فرمائے جیسے کہ ہمارے خطیب ملت نے فرمایا کہ پچھلے چند سالوں میں اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء ہمیں داغ مفارقت دے گئے اور بڑا خلا چھوڑ گئے جو پورا نہیں ہو سکا اور یہ دو دن پہلے حضرت مفتی صاحب بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ اپنے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یہ علماء جو دنیا میں ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص مقصد کے لئے مرتخب فرواتا ہے دنیا ان سے فیض لیتی ہے درست رستے کا انتخاب کرتی ہے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں چل کر آخرت کی فوض فلاح سے ہم خلاف ہوتی ہے سرور عالم علیہ السلام کا یہ فرمان عام ہے ہر بندے کو معلوم ہے فرمایا انما العلماء ورسط الانبیاء یہ دیکھنے میں جو تمہیں عالم عام انسان نظر آتا ہے وہ ہی لباس جو تم نے پہنا ہوتا ہے وہ ہی چال ڈھال جو تمہاری ہوتی ہے وہ ہی کھانا پینا جو تم کھاتے پیتے ہو مگر جو فرق تم میں اور عالم میں ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تم عام مخلوق ہو اور عالم نبیوں کا وارث ہو عالم نبیوں کا وارث کیوں ہوتا ہے کہ اس کے پاس نبوت کا علم اس علم کے ذریقے سے وہ نور تقسیم کرتا ہے رہنمائی تقسیم کرتا ہے روشنی بن کر اس دنیا میں بھی چمکتا ہے اور رستے روشن کرتا ہے اور قیامت والے دن بھی عالم مسلمانوں کے لئے رہنمائی کی رہنمائی کا فریضہ جام لے گا الترغیم و ترہیم میں حدیث حریفہ ہے مضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کو جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا تو آواز آئے گی کہ عالم دین ذرا ٹھہر جا دوسرے لوگ تو جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے مگر عالم دین کو روک لیا جائے تھا وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں شاید کوئی مستیک ہو گئی ہے کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی کوئی کتا ہی ہو گئی ہے سب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں مجھے روکا گیا ہے آواز آئے ہی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں جنت سے روک نہ ہوتا تو ہم اپنا علم تیرے سینے میں کیوں رکھتے ہم نے تمہیں اپنے دین کا عالم بنایا تھا علم دین سے تمہیں مزین فرما تھا تمہارے سینے کو نبوت کے علم سے روشن فرما تھا الہی پھر یہ لوگ دوسرے جنت میں داخل ہو رہے ہیں میں روک لیا گیا ہوں حکم ہوگا یہ محشر کے میدان میں جو مخلوق کھڑی ہے اس پر نظر کرو اور دیکھو کہ کون کون بندہ ہے جو کسی طرح تمہارے دنیا میں کام آیا دیکھو کسی نے تمہیں وضو کر آیا تھا کسی نے تمہیں نماز کے لیے مسلح دیا تھا کسی نے تمہیں دین کی کوئی کتاب لے کر دی تھی پانی پلایا تھا کھانا کھلایا تھا کسی طرح کی مدد اور نسرت کی تھی جتنے ایسے لوگ ہیں ان سب کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لو عالم دیکھے گا محشر کی مخلوق پر نظر کرے گا اور جس جس کو جانتا ہوگا اسے آواز دیں گے اپنے پاس بلالے گا جب وہ لوگ کٹے ہو جائیں گے تو اللہ بات فرمائے گا کہ عالم دین اس لئے یہ تجھر ہوگا تھا اب آگے 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 تو جا پیچھے ان کو اپنے ساتھ لے لے احترام کے ساتھ میری جنت میں داخل یعنی اس دنیا میں بھی عالم رہ نماء ہوتا ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ اس کی رہ نمائی کی یہ صورت پیدا فرمائے گا کہ جنت میں جاتے وقت بھی وہ رہ نماء ہوگا اور مخلوق اس کے پیچھے پیچھے چال جائے گا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری ذمدگی دین کا علم پڑھنے میں پڑھانے میں سیکھنے میں سکھانے میں بسر فرمائی ہے یقیناً ان کا بڑا مقام ہے اور ایک اور بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ جو علماء قوم کے رحمات ہیں مقتداء تھے قوم کی اصلاح کرنے والے تھے عقائد میں نظریات میں خیالات میں تصورات میں سوچوں میں وہ کچھ تو آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ رحم مائی کا فریضہ ترک کر دیا ہے وہ کسی اور رستے پر چلنے لگ گئے ہیں انہوں نے وہ رستہ جو رحم مائی کا تھا جو خدا مصطفیٰ نے رستہ بتایا تھا اور جس رستے پر خود رستے کو چھوڑ گئے کسی اور رستے پر گام در ہو گئے اور ہمیں دورہ نقصال پہنچا کچھ علماء انتقال فرما گئے نسال فرما گئے اور کچھ جو تھے وہ رستہ ہی تبدیل کر گئے راہوں کو چھوڑ گئے مقتدیوں کو چھوڑ گئے اپنے چہنے باروں کو چھوڑ گئے اور نئی دنیا بسا لی یہ ہمارے لئے دورہ صدوہ ہے دعا کرنی چاہیے کہ الہی جو درست اور صحیح علماء ہیں اقائد و ندریات کے حوالے سے ان کی حفاظت فرما دنیا میں ان کو گراز زندگی عطا فرما اور ان کے رستے کی وعدد بھی فرما آل سنت کی رحمائی کا سچا فریدہ ادا کرنے کی تحفیق عطا فرما ہو گئے اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ہمارے بس نے رب کی بارگا میں دعا پیش کرنا ہی رہ گیا ہے سو وہ ہم کرتے ہیں اللہ ہمارے دراؤ کسی کمولی تطا اللہ وما علی اللہ اللہ اللہ